ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آج بناوں گی کیلے کی پوری کی ریسپی اور اگر آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور اگر آپ اس کو بنائیں گے تو یہ گھر پہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور یہ بہت تیسٹی ہے اور ہیلتی ریسپی ہے تو چلیے کیلے کی پوری سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو کیلے لیے اور ان کو اکتم فائنلی کٹ کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو کٹ کر لے رہی ہوں تو آپ کیسے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں ہمیں چوہے کیلے کو میش کرنا ہے بعد میں تو آپ کو جیسے بھی ٹھیک لگے آپ ویسے کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ڈیڑھ کپ آٹا یعنی ویڈ فلار تو میں یہاں پہ گے ہوں کا آٹا لے رہی ہوں ڈیڑھ کپ اور تھوڑا سا میں نے رہنے دیا ہے تاکہ اگر اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو تھوڑا سا بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کپ لیا ہے ملک یعنی دودھ اور یہاں پہ میں 1 4 ٹی سپون اجوائن لے رہی ہوں تو اجوائن میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور ہم یہاں پہ دودھ سے ہی آٹے کو گوندیں گے تو چلیئے آٹے گوندہ کرتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ اجوائن اور جو یہاں پہ میں نے کیلے لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لے رہے ہیں اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے یعنی کیلے کو ہاتھ کی ہیلپس اچھے سے میش کر لینا ہے اور جو میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے یہاں آپ پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دودھ سے جو ہے یہ کافی ہیلدھی ہوگا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے پوریوں کا یہ بھی ڈبل ہو جائے گا تو اب میں یہاں پہ دودھ ایڈ کرتی رہوں گی اور اس کو اچھے سے جو ڈو بنا رہی ہوں میں جو آٹا بنا رہی ہوں اس کو سیٹ کرتی رہوں گی تو آپ کو ایک دم سے نہیں ایڈ کرنا ہے میں سلو پروسیس میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں پہلے تھوڑا سی ایڈ کر رہی ہوں پھر اس کو مکس کر رہی ہوں تو اس طریقے سے اس کو گونھنا ہے اور بیچ میں تھوڑا تھوڑا پنچ بھی لگاتے رہنا ہے تو دیکھیں دو جو ہے تیار ہو گیا ہے اس میں میں آپ پہ ایڈ کر رہی ہوں شوگر پاورڈر تو شوگر پاورڈر میں نے اب ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو پہلے بھی ایڈ کر سکتے تھے دیکھیں شوگر پاورڈر کو میں آپ پہ اچھی زی مکس کر رہی ہوں بہت جلدی سے مکس ہو جائے گئی تو دیکھیں میں نے آدھے کپ شوگر پاورڈر لیا ہے اور اس کو مکس بھی کر لیا ہے اور ڈو ہمارے ایک دم سیٹ ہو گیا ہے اور میں ہاتھوں پہ آئل کو اپلائی کر لی رہی ہوں آئل لگانے سے کیا ہے جو ہم اس کے لوئیاں بنائیں گے تو جیسے میں آٹے کو تین لوئیوں میں کنورٹ کر رہی ہوں تو میں نے آٹے یہاں پہ تین لوئیاں بنا لی ہیں اس طریقے سے تو دیکھیں لوئی ایک دم پرفیکٹلی بن گئی ہیں اور اب بس ہم اس کو بے لیں گے تو چلیے اس کو کریں گے بے لیں گے اس کو یعنی اس کو رول کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ویڈ فلار لے لیا ہے جیسے آپ گھر پہ پوریاں بناتے ہیں سیم اسی پروسیس سے یہ پوریاں بنیں گی جیسے میٹھی پوریاں بناتے ہیں اس ٹائپ کے پروسیس سے تو میں نے اس کو خوب بڑے سائز میں بے لیا ہے تو آپ کو نہ زیادہ تھک بے لنا ہے نہ ہی زیادہ تھن بے لنا ہے تو اس طریقے سے جیسے پوریاں بناتے ہیں ایسے ہی میں نے اس کو بے لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک گلاس کی ہلپ سے پوریاں کٹ کر لی رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ ڈالڈا گھیلیا ہے جسے میں پوریاں کو ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ پوریوں کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالڈا گھیم میں یہاں پہ تھوڑی سی آجوائن پڑی ہوئی ہے پہلے سے ہی کیونکہ میں اس نے پہلے بھی پوریوں کو بے لیا تھا تو وہی میں نے یوز کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوریاں کتنے اچھے سے فول رہی ہیں تو اگر آپ ایسی ہی مطلب کیلے کی پوری گھر پر بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ہیلدی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹی بھی ہوں گی اور یقین مانو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بند کے ریڈی ہوئے ہیں تو آپ اسے ایسے سنیکس کھا سکتے ہیں جیسے صبح کے ٹائم مارننگ میں چائے کے ساتھ یا شام کے ٹائم یا پھر آپ ایسے بھی اگر کھائیں گے تو بھی بہت دلیشیس لگے گی اور آپ پوریاں ماری بند کے ریڈی ہو گئی ہیں اب میں گیس کی فلیم کو آف کر دے رہی ہوں اور میں نے پوریاں کو نکال لیا ہے اور اگر آپ کو پسند آئی ہیں کیلے کی پوریاں تو آپ اسے گھر پہ ضرور ٹائی کریں یہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیل دی بھی بہت زیادہ ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں نے اس کو ملک میں ہی آنٹے کو گوندا تھا اور میں نے اس کو آنٹے بنایا ہے میدہ میں بھی نہیں بنایا تو یہ کافی ہیل دی ہیں اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو آپ پلیز میرے چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ